آخر کار پاکستان کرکیٹ ٹیم فارم میں واپس آئی گئی پاکستان کرکیٹ ٹیم نے پہلے وام آف میٹ کے اندر اسٹیلیا کو شکست دے کر اپنی فارم جو ہے واپس بحال کر لی ہے پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان پہلا وام آف میٹ کھیل گیا جس کے اندر پاکستان نے تسک جیت کر پہلے میٹنگ کا فیصلہ کیا بابا رازم اور محمد رزوان نے انہیں کا آغاز کیا تو دونوں نے شاندار بلے بازی کی شروعی سے اسٹیلیا کے بودھوں پر پریشر ڈالنا شروع کر دیا پہلے پانچ آور کے اندر بابا رازم فخر زمان اور محمد رزوان نے ستر رنز بنا لی ہے اسٹیلیا کی بولنگ لائن اپ جو تھی بالکل تباہ کن نظر آ رہی تھی لیکن بابا رازم نے کیا کمال کا مقابلہ کیا اس کے بعد بابا رازم اور محمد رزوان دونوں آؤٹ ہو گئے اس کے بعد فخر زمان اور افتخار احمد نے بیٹنگ کو سوالا اور پاکستان کا ٹوٹل جو تھا بیس آور کے اندر پاکستان کا ٹوٹل ایک سو اسی تک پہنچ گیا اس کے اندر افتخار احمد نے پینسنٹ رنز کی بارے کھیلی اور اس کے ساتھ ساتھ محمد رزوان نے بہت اچھی بیٹنگ کی تو جب اسٹریلیا اس ٹوٹل کو چیز کرنے آیا تو پاکستان نے بالنگ کے اندر بھی شاندار پرفارمنس دکھائی اسٹریلیا کے دو اپنر بلے بازوں کو پاکستان نے پہلے پانچ آور کے اندر آؤڈ کر دیا اور اس وقت اسٹریلیا کا سکور پانچ آور کے اندر چالیس رنز سے جو کہ بہت ہی کم تھے کیونکہ پاکستان کے پہلے پانچ آور کے اندر ستر رنز سے شداب خان کی فارم بھی بحال ہو گئے انہوں نے کیا کمال کی بولنگ کی ہے امار وسیم تو پہلے ہی فارم میں ہیں امار وسیم نے دو پلیروں کو اٹھ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریلیا کی بولنگ بھی بہت اچھی دکھائی دے رہی تھی اس کے بعد اسٹریلیا کے بیسٹرمینوں نے بھی بعد میں کمال کی پیڈنگ کی اور بیس آور کا ٹوٹل تھا یعنی کہ انہوں نے بیس آور کے اندر ایک سو پیجہتر رنز بنائے پاکستان نے اسٹریلی کو پانچ رنز سے شخص دے کر یہ پہلا میچ جو تھا آپ نے نام کر لیا اور اب فارم کے اندر واپس آگیا ہے پاکستان ورلڈ کپ کے اندر اب پاکستان آپ کو بہت ہی اچھا خیلتا ہوا نظر آئے گا پاکستان آپ کو بہت ہی اچھا خیلتا ہوں